سید محمد فیصل علی شاہ گلانی اپنے لبوں سے نکلتے لفاظوں سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے اور میں ایک کوئی شیر عرض کرنگا بلکہ ساڑھا تاکھیدہ ہے کہ فلاد ہوندہ رہنہ ہے یارسل اللہ یارسل اللہ یاد ہوندہ رہنہ ہے ناصر ملاد احسان آشکان دہا کے جدو تک جننیا ملاد ہوندہ رہنہ ہے سبحان اللہ کی آواز نہیں آئی میں نزید ایک شیر عرض کردنا ایک کو شیر عرض کردنا کہ بول جیدے پیار وے چھ하�an کہ بولے نے قبول نے بول جیدے پیار وے چھار 거판 بولے نے قبول نے ماسے بھی قبول نے چھولے بھی قبول نے میرے دستگیر کو پوچھلو آسانوں ملادن والے چھولے بھی قبول نے آقا نو ملادن والے چھولے بھی قبول نے تو آدی سبحان اللہ نے کبول ہو سکتی ہ relationalہ اس عظیم شخصیت کو ماشاء اللہ کھری صاحب کا خطاب ہے ویسے ہی بیٹھے رہے ہیں جیسے پہلے بیٹھے تھے ان کے میں تو سادہ سانداز سے خطاب کرتا ہوں آپ کا تو خطاب روحانی وجدانی ہے وہ جس بات کو اجاگر کرتا ہے جو دل میں عشق مصطفیٰ کی شما کو روشن کرتا ہے آپ کا خطاب آپ جو ہیں وہ ضرور سنیں وہاں پر ہی بیٹھ جائیں اس عظم شخصیت کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ جن کا دل عشق مصطفیٰ سے مامور ہے جن کی آنکھیں نور الہی سے مناور ہیں جن کے سینے میں حضور کی محبت کا دریاء موجزن ہے تو میری مراد خطیب جاودان مقرر شولابیان جنب حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد اسلم رضا شمسی صاحب اپنے لبوں سے نکلتے لفاظوں سے ہمارے دنوں کا مناور کریں گے نعرہ تقدیر نعرہ رسالت یار میں ایک گال پوچھنا چاننا ہوں چڑے پائنچ دن پاک دے گرانے منہ نہ لے حد کرنا اگر تسی پائنچ دن پاک دے گرانے نو منہ نہ لے اگر تسی پائنچ دن پاک دے گرانے پانچ پانچ قدم پندنے اللہ توانم دینہ لے نعرہ تقدیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت اگر نعرہ رسالت لگے دے پہاڑ دیکھ پندنے کیسے عاشقی رسولت تساپنے جگہ نہیں چھڑی جگہ تشریف لے نعرہ رسالت نعرہ حیداری نعرہ غوثیہ خطیب جابدان مکر شولہ بیاں بینہ بے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد شمسی صاحب